اسلام علیکم سب دوستو کو آٹو ٹریڈر پی کے چینل میں ایک دفعہ پر سے خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے ٹویٹا ویش سیون سیٹر تو ریویو آپ نے اس کا بہت کم دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو ہمارے پاس یہ گاڑی آویلیبل تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریویو میں شیئر کروں تو یہ بیسیکلی دوہزار سات موڈل ہے اور سیون سیٹر ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا ٹویٹا ویش جو ہے وہ سیون سیٹر ہے اور اس کی ابھی تک جو ہے وہ دو جنریشن جو ہے اس کی گاڑی آئی تھی ایک دوہزار تین سے دوہزار نو تک فس جنریشن اور سیکنڈ جنریشن دوہزار نو سے دوہزار انیس دوہزار سترہ تک سوری اور دوہزار سترہ میں اس کو پھر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے پری ایس اے میں تو اب اس میں جو ہے پری ایس ایلفا میں یہ اویلیبل ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ وش آتی تھی تو نئی موڈل کی گاڑیا تو نہیں آرہی کیونکہ ایمپورٹ پولیسی آپ کو پتہ ہے دو سال تک ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل آٹو ٹریڈر پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں آج اس گاڑی کی میں جو ہے روڈ گریپ اور مائلیج جو انٹیر ایکسٹیریر وہ آپ کو دکھاؤں گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے تری سکسٹی ویو دیکھیں بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ٹویٹا ویش ٹویٹا کا لوگو اور ساتھ میں ویش لکھا گیا ہے اور اندر جو ہے ایکسٹیریر ویو دکھاتا ہوں اور سیون سیٹر ہے یہ گاڑی تو سیون سیٹ سارے سیٹس بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا یہ دیکھ لے فرانٹ کے دو سیٹ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تین سیٹ اور بیک سیٹ پہ جو ہے وہ دو بندوں کے جو ہے وہ افیشلی جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو ٹوٹل سیون سیٹر ویسے آٹھ بندے بھی آ جاتا ہے تین تین اور دو تو اگر بات کی جائے قیمت کی تو ٹویٹا ویش کی قیمت جو ہے وہ آج کل مرکیٹ میں اٹھارہ سے بیس لاکھ کے درمیان چل رہی ہے اور کچھ عرصے پہلے یہ کافی سستی تھی لیکن جس طرح کا مرکیٹ فلو ہے کافی گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہے اور اگر ہونڈا کی بات کی جائے تو اس کی جو سیون سیٹر گاڑی ہے تو اس سے یہ ہزار گناہ بہتر ہے وہ ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا اور باقی سیون سیٹر جو ہے وہ جو آویلیبل ہے مرکیٹ میں تو اس سے کافی بہتر ہے اور روڈ گریپ اس کی بہت زبردست ہے روڈ گریپ جو ہے وہ اگر مائلیج کی بات کی جائے تو ٹیس ڈرائیو میں انشاءاللہ ہے اس میں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا لیکن مائلیج جو ہے وہ لوکل ویڈن سیٹی جو ہے وہ نو سے گیارہ کے درمیان دے رہی ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ نہیں ہے اور لانگ پہ موٹر وے پہ جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے تیرہ سے چودہ کے درمیان تیرہ میکسیمم تیرہ ہی آپ حساب کر لے تو وہ مائلیج دے رہی ہے تو دروازوں کا ویو دیکھ لیں ویلوٹ کا کپلہ اور ہارٹ پلاسٹک یوز ہوا ہے یہ بیک سیٹ ہے تو اس پہ تین بندے بھی بیس سکتے ہیں لیکن دو بندوں کے لیے یہ بیسٹ ہے پھر اس سے بیک سیٹ پہ بھی دو بندے جو ہے وہ آرام سے بیک سکتے ہیں کافی سپیس ہے پچھلے والے سیٹ میں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دوپ اور روشنی کم کرنے کے لیے پیچھے والے جو شیشے ہیں اس کو جو ہے وہ فل بلیک کر دیا ہے تو بچے اگر جب بیک سائیٹ پر بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو دن ٹائم دن کے ٹائم بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اندیرہ ہے یا شام ہے تو وہ فلو کم کرنے کے لیے سورج کی روشنی کے پچھلی سیٹ پہ جو بندے ہیں ان پہ ڈاریک نہ پڑے تو انہوں نے جو ہے پرائیویسی گلاسیز لگائے ہیں تو یہ دیکھ لیں میں مطلب پیچھے سیٹ میں بیٹا بھی ہوں اور پھر بھی کافی سپیس حویلیبل ہے ساتھ میں میرا کیمرہ بھی ہے اور یہ والے سیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں مطلب آپ فرنٹ والے سیٹ آگے کر دیں اس کے بعد یہ والے بھی آگے کر دیں تو اگر لائٹ بندے ہو تو آرام سے تین تین کی اس سے بھی جو ہے بیٹھ سکتے ہیں ایک فلا ہے اس میں کہ انہوں نے جو ہے کمپنی سے ففٹین سائز رم رکھے ہیں تو یہ سیونٹین رکھنے چاہیے تھے ففٹین سائز جو ہے وہ خاص کل پاکستانی مارکیٹ کے لیے تو بالکل جو ہے وہ فٹ فٹ نہیں ہے اب باقی آج کل اس کی جو ہے وہ وش کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ باقی جو سیون سیٹر گاڑیا ہے تو وہ بہت کم ہے اور یہ ایک پاکستان پاکستانی مارکیٹ میں بہت کم آویلیبل ہے بہت لوگوں نے کم اس کو امپورٹ کیا ہوا تھا لیکن اب بھی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے جو بڑی فیملیز ہے یا جو جن کے مطلب فیملی میں چھے سے سات میمبر ہے تو وہ جو ہے پریفر کر رہے ہیں کیونکہ اٹھارہ انیس یا بیس لاکھ روپے کی قیمت میں جو ہے وہ اتنی لیکشری کار اور روڈ گریپ اس کی بہت اچھی ہے بریک سسٹم ان کا بہت اچھا ہے تو تو اگر موٹر وے پہ یہ اگر دوڑائی جائے تو یہ آرام سے جو ہے فل میٹر ور ایٹی تک چلی جائے گی مطلب کیونکہ اٹھارہ سو سی سی ہے تو اٹھارہ سو سی سی گاڑی تو جو پھر آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ بھاگتی بھی ہے اور دوڑتی بھی ہے تو یہ جو ہے وہ اس کا فرنٹ جو ہے ایریا ہے سگریٹ اس کے لیے جگہ اشتے اور باقی یہ دو ایسی پینلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان کے ڈیش بورڈ میں لگے ہیں یہ بیک سیٹ کے لیے ہے مطلب پیچھے فلو جو ائر فلو ہے اس کو ترو کرنے کے لیے انہوں نے یہ رکھے ہیں تو انجن بی بھی دیکھ لے بہت خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اپنی جنون کنڈیشن میں اور وی وی ٹی آئی کیونکہ دوزار سات موڈل تھا اٹھارہ سو سی 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 ہے تو اٹھارہ سو سی سی ایک دفعہ پھر سے میں کہہ دوں اور یہ جو ہے سائٹ لوگ دیکھ لے بہت خوبصورت اور یہ پرائیسی گلاسز جو میں نے بات کی ہے کہ یہ جاپان سے آتے ہیں یہ اس وجہ سے انہوں نے بیک شیشے اور وہ کیے ہے کہ ڈائریک روشنی کم پڑے یہاں پر مطلب جو بیک سیٹ پہ جو بندے ہیں تو ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج نہ کرے جو سورج کی شوائے ہیں باقی جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ڈرائیو بھی لیں گے اور یہ ویو دیکھ لیں مطلب بہت زبردست اگر روڈ پہ کڑی ہو یا جو ہے وہ ویسی بھی کڑی ہو تو بہت زبردست پیاری لک دے رہی ہے یہ ریورس اور بیک لائٹ دیکھ لے اور لک دیکھ لے تو بالکل اس طرح نہیں لگتا کہ یہ دو ہزار سات موڈل کی گاڑی ہے تو اس ٹائم جی انہوں نے جو ہے وہ ڈیزائننگ پہ خاص کر جو ہے وہ ایکسٹیریئر پہ اور انٹیریئر پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا ان دوستوں کے لیے کہ اس کی قیمت تو اس کی قیمت جو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں ساڑھے اٹھارہ سے لے کر بیس لاکھ تک تو اچھی گاڑی آپ کو انیس ساڑھے انیس کے درمیان مل جاتی ہے یہ اس کا گیر شفٹر ہے اور مینویل بھی ہے اور آٹومیٹک بھی ہے آپ اس کو مینویل بھی یوز کر سکتے ہیں آٹومیٹک بھی یہ وہ ایسی فلو کی جو میں بات کر رہا تھا کہ بالکل آپ مطلب فرانٹ پہ ہے لیکن یہ سیون سیٹر ہے تو انہوں نے جو ہے ڈیش بورٹ پہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ فلو ہوا کا فلو وہ پیچھے بیچتی ہے تو یہی مین فرق ہوتا ہے پاکستانی گاڑی میں اور جیپنیز گاڑی میں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آٹو ٹریڈر پیکے تو کانلی سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور اس طرح کی یونیک گاڑیا جو ہے وہ ہمارے بعد جب آتی ہے شوروم پہ تو اس کی جو میں ہے ریویو کرتا ہوں تو اس کی ڈیٹیل اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے جو ہے ڈیٹیل وغیرہ بھی میں دے دیتا ہوں تو یہ فل ویو دیکھ لیں سیون سیٹر کی تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ویڈیو میں تو معذرت کے ساتھ تو خوش رہیے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور شکریہ اللہ حافظ